بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتن و حضرات میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کو اسلام علیکم مسیس ربیہ نے آسٹریلیا سے فون کیا اور کہا کہ آپ کا بہت سارا شکریہ میری طرف سے میرے میاں کی طرف سے جو اگلی بات انہوں نے کہی وہ لٹرلی دل کو بہت خوشی دے گئے انہوں نے کہا میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر چکی ہوں بیٹوں کی شادیاں سے بھی فارغ ہو چکی ہوں اب ہم دونوں گھر میں ہوتے میرے میاں کام کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ آرام کرتی ہوں تو اگلی بات انہوں نے کہی کہ جب سے میں نے آپ کو سننا شروع کیا میں نے اپنی میاں سے جس عمر میں لوگ زیادہ لڑنے لگ جاتے ہیں تو جیسی جیسی عمر بڑھتی ہے جو شکایتیں ہیں وہ بھی انڈے بچے دینے لگ جاتی ہیں تو میں نے اپنی میاں سے اس لیے محبت زیادہ کرنی شروع کر دی کہ اس نے مجھ کو پوری زندگی میں کتنے تحفے دیے اس نے مجھے بائزت بنایا اس نے مجھے ساگن بنایا اس نے مجھے بیٹیوں کی ماں بنایا اس نے مجھے بیٹوں کی ماں بنایا سوسائٹی میں اس کی وجہ سے میری پہچان اور عزت تھی اور وہ ایک مشین کی طرح کماتا رہا اور گھر میں لاتا رہا اور گھر کی ذمہ داریاں میں اٹھاتی رہی اب جب ہم دونوں ہیں اور جب وہ شام کو گھر واپس آتا ہے تو سر میں ان لڑکیوں کی طرح نئی نویلی دولنے ہوتی ہیں بہت اچھے کپڑے پہنتی میں اوور میک اپ نہیں کرتی پر اپنی میاں کے آنے پہ میں مسکراتے چہرے کے ساتھ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہوں وہ اپنے دوستوں میں میری غیر موجودگی میں کہتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے سڑی ہوئی بیوی مل جاتی تو میں کیا کرتا وہ میری غیر موجودگی میں اپنے دوستوں سے اور عزیزوں سے کہتا ہے کہ میں دنیا کا وہ خوش وقت آدمی ہوں کہ جس کا گھر جانے کو جی چاہتا ہے ہم دونوں گڑھے اور گڑھیا بیٹھ کے ڈرامے بھی دیکھتے ہیں ہم کبھی کبھی فلمیں بھی دیکھتے ہیں لیکن میں نے کبھی اسے وقت کا مطالبہ نہیں کیا ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں بعض دفعہ گھینٹوں ہم خاموشی سے بیٹھے اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں پر ایک دوسرے کا ہونا ہمارے لئے خوشی کا باعث بنتا ہے سبق دیا رشتوں کو جب بھی ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر سے وہ ریس نکلتی ہیں جو عام طرف ہم کو نظر ہی نہیں آتی اور اگلی بات جو انہوں نے کہی کہ جب میں اپنی ہم اثر عورتوں کو دیکھتی ہوں جو میری کزنی تھی میری سگی بہنیں ہیں میں ان سے سو گنا نہیں دو سو گنا نہیں ہزار گنا زیادہ سکھی ہوں میں جب سجدے میں جاتی ہوں تو کبھی کبھی میں رو پڑتی ہوں اور اپنے رب سے کہتی ہوں کہ آپ نے اپنی جناب سے ظہر ہے میرے رب کے تو خزانے رحمتوں سے بھرے ہوئے اس میں سے مجھے شکر گزاری اطاع کی تو خاتنی حضرات ایسی شکر گزار عورتوں کی باتیں سن کے یا ان سے مل کے لیٹرلی بہت اچھا لگتا ہے اور جس کو وہ انگریزی میں کہتا ہے جو میڈ مائی ڈے سم ٹائم کسی ایک بندے کی بات سے آپ کے دل کو اتنی حلق زندگی اس کی خوش ہوتی ہے مطمئن وہ ہوتا ہے یا ہوتی ہے پر رہت آپ کے اندر اترتی ہے آچھا جی اب آتے ہیں آپ کے کومنٹس کی طرف حمزہ یاسیم کہتی ہیں جا کہتے ہیں ہائے سر جی بہت شکریہ آپ نے میرے سوال کا جواب دیا بہت شکریہ اور بہت ساری دعائیں سر اب بہت اچھا سمجھاتے ہیں سچی باتیں کرتے ہیں ہمیرا ندیم کہتی ہیں ڈاکٹر سوزیا سر ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کا وقت تبدیل ہو گیا کیا جی بیٹا ہم نے کچھ لوگوں کی فرمایش پہ اس کو چینج کیا پہلے چھے اور چھے تھا تو کچھ خواتین کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت مصروف ہوتی ہیں ہائیڈی روٹی میں اور بعض لوگ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں اپنی تسبیق تو ہم نے پھر تجربے کے طور پہ اس کو گیارہ بجے کیا ہے شفٹ تو اگر آپ کی رائے ہے تو ضرور ہماری ٹیم کو بتائیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں چھے اور چھے ہی چلے تو ہم پھر اسی کو چھے اور چھے کر دیں گے ورنہ اس وقت گیارہ اور ساتھ کا ہم نے جو سکیجول رکھا ہے سر رخصی کے ٹائم پہ جو فضول رسمیں ہوتی ہیں اس پہ بھی ویڈیو بنائیں یہ سنیلا الطاف ہے میرے بچے جن کے ہاں نہیں ہوتی وہ لڑکیاں بعد میں روتی ہیں رسمیں سارا سال تو نہیں ہوتی ایک دن میں ہوتی ہیں تو چھوٹی موٹی رسموں کو ہونے دیا کریں انجائے کیا کریں اس کے ساتھ آپ کی خوشی جڑی ہوتی ہے کپڑے جڑے میں ہوتے ہیں میک اپ جڑا ہوا ہوتا کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان رسموں کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے ساتھ کتنے سارے لوگوں کا رسک بھی جڑا ہوتا ہے کتنے سارے لوگوں کے تفسریں جڑے ہوتے ہیں کتنے سارے لوگوں کی خوشی اور کچھ کی ناخوشی بھی جڑی سیڈی راز کہتی ہیں کہ سر اللہ آپ کو بہت سکون دے بہت خوشی دے آپ ہم سب کو سکون اور خوشی دیتے ہیں بہتا بہت شکریہ گرلز وائبز کہتی ہیں کہ سر اوور تھنکنگ بہت تکلیف دے چیز ہے مجھے شادی سے بہت ڈر لگتا ہے چونکہ میں نے بہت سے لوگوں میں طلاقیں ہوتی دیکھی ہیں میرے بچے پھر تو زندگی سے بھی ڈرنا چاہیے ہائے اللہ کتنے لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں بعض لوگوں کے بھائی بعض کے باپ بعض کی ماں دنیا میں ایک ایسا خاندان کبھی ملے جس میں موت نہ ہوئی تو مجھے ضرور بتائیے گا اسی طور پر جو ڈیورس ہے یہ ایسا ہی ہے کبھی آپ کھانا کھاتے کھاتے دانت کے نیچے رور آ جاتا ہے اچھے اچھے چاول کھاتے کھاتے کوئی پتھر آ جاتا ہے اگر صاف پراپر کیے ہوں تو پھر ایسا نہیں ہوتا ایک زمانے میں جب ڈالیں دھلیوں نہیں آتی تھی اب تو ہر سٹور پر اچھی ڈالیں مل جاتی ہیں بہت سے ادارے ہیں جو صرف ڈالوں کو دھوتے ہیں صاف کرتے ہیں پھر ان کی پیکنگ کرتے ہیں بڑے بڑے سٹورز میں اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے زندگی میں بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ روڑ یعنی پتھر نہ آئے دانتوں کے نیچے اور خوشیوں کے نیچے اور سڑک آپ کی چلتی رہے زندگی کی اور اس میں جو ڈیوورس کا آتا ہے سپیڈ بیرے کر تو اس کا مطلب ہے زندگی منیج کی جا سکتی ہے کہیں صبر سے کہیں پیشنس سے کہیں برد باری سے کہیں اچھے انتخاب سے کہیں اپنی زندگی کو دوسرے کے انتظام ڈھال کے تو دس رستے ہیں جو اس خوشی کو آپ برقرار رکھ سکتے ہیں احتشام نے بہت تکلیف تھے اس سوال کہا کہ سر میں پریگنٹ ہوں میری ساس کو جب پتا چلا کہ پہلی اولاد بیٹی ہے تو مجھ سے بہت خفا ہے اور کہتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ بیٹی ہے تو میں ایسے ختم کرا دیتی لیکن میری شوہر بہت اچھے ہیں وہ خوش ہیں پر میری ساس کہتی ہے کہ پہلی اولاد بیٹی اچھی نہیں ہوتی یہ آپ کی ساس ہے یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے کیا اس وقت اگر اس کی ماں اس کو مار دیتی یا اس کے ابا جی اس کو فوت کر دیتے تو پھر اس کی زندگی کیسے چلتی کیا ہم مکانہ سا یہ جو تھرڈ کلاس ریلوے کے مسافر ہوتے ہیں یہ وہ والی اپروچ ہے خود زندگی میں آگئے نئی بیٹی کو نہیں آنے نہیں بیسے تم مامی لگتی ہو تمہارا اس میں رول کیا ہے بیٹی کی روح اللہ کی وجود اللہ کا بنایا اس نے یا نا چاہے جس روح نے زندگی میں آنا ہے الٹے لٹک جائیں اس نے آنا ہی آنا ہے رزق اس کا اللہ نے دینا ہے عزت اللہ نے دینی محبت اللہ نے دینی ہے یہ کس چکر میں اللہ کی نافرمانی کرنے پر اماد آئیں ویسے اگر لڑکیاں تھوڑی سی ہمت والی ہوں اور بولڈ ہوں تو ایسے موقعوں پر اپنی ساس کا پاوم پکڑ کے یا ان کی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کہنا چاہے کہ اماں جی میرا کیا قصور ہے اپنے بیٹے کا علاج کرا لیتے اس کو طاقتور بنا لیتے چونکہ یہ بیٹی ماں کی عجی سے پیدا نہیں ہو رہی بیٹے کی عجی سے ہو رہی ہے تو یہ معاملہ اور طرح سے ہونا تھا لیکن اصل چیز یہ ہے بیٹیاں رحمت ہیں بیٹیاں نعمت ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی وہ حرف آخر ہے انہوں نے صحابہ سے کہا جس نے اپنی دو بیٹیوں پہلے تین کا فرمایا جس نے اپنی تین بیٹیوں کی اچھی تعلیم کی تربیت کی اور ان کو اچھا پڑھایا لکھایا اللہ اس کے لیے جنت ایک صحابی نے کہا یارسولہ جس کی دو ہوں تو آپ نے کہا اس کے لیے بھی تو صحابہ بعد میں پریشان ہوئے ایک نے کہا میری ایک ہے کاش میں بھی اس پر پوچھ لیتا اچھا پوچھ لیتے تو یہی جواب ملنا تھا انفیکٹ یہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں دے رہے ہوتے اللہ ان کو جیسے ودیت کرتے ہیں بتاتے ہیں تو ہی وہ بتاتے ہیں تو جن لوگوں کی پانچ پانچ چھے چھے بیٹیاں ہوتی ہیں بسم اللہ کیا وہ فوت ہو جاتے ہیں یا بھوک سے مر جاتے ہیں یہ ساری بیٹیاں بعد میں ڈاکٹر بنتی ہیں انجینئر بنتی ہیں یہ جو ایسٹ پنجاب ہے وہ والا حال ہوتا ہے وہاں لوگوں نے بیٹیوں کو مار مار کے پرگنیسی کے دوران تو اب وہاں لڑکے زیادہ ہیں اور وہ جا کے جو سندھ کا ہمارا چولستان ہے اس کے ساتھ جو ان کا صوبہ ہے وہاں سے لڑکیاں خرید کے لے کے آتے ہیں یہ تکلیف دے منظر میں نے خود جب میں پنجاب گیا ایسٹ پنجاب تو وہاں بھی دیکھا اس وقت وہاں یہ ساتھ کی بات ہے تو ہم پنجاب میں ہریانہ میں ہمارچل میں ہر جگہ گئے تو وہاں پتا چلا کہ الٹرسونٹ پہ پابندی ہے یعنی اس وقت بھی جو بیلس سا وہ خراب ہو چکا تھا تو لوگ پھر دلی جاکہ الٹرسونٹ کرواتے تھے پر جس کو اللہ نے اپنی نیمتوں سے محروم کرنا ہو وہ پہ محروم ہو جاتا ہے اپنی گلتی سے ہو اپنی کسی تاثب کی وجہ سے ہو ایسی ساسوں کو یا ایسی عورتوں کو کہیں نہ کہیں شٹ اپ کال ملنی چاہیے پر یہ بہو نہیں دے سکتی ان کا بیٹا دے سکتا ہے یا ان کا جو میاں ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ تم اللہ کی بندی بنو اللہ کے کاموں میں مداخلت کرنے والے موں کے بلزمیوں پر گرتے ہیں اور اللہ کی نرازی کا باعث بنتے ہیں اختر عباس کو اجازہ دیجئے اسلام